بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکی نیکس ٹاپک ایز ڈائی فرام ڈائی فرام اس کو ہم اب ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس ٹاپک سے تین ام سی کیوز آتے ہیں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ام سی کیوز ہے اس کے ڈائی فرام کے بارے میں یاد رکھیں it is a dome shape muscle ڈوم شیپ کا مطلب یہ ہے نا اگر ایک مسل بلکل ایسا پڑھا ہو اس کو فلیٹ کہتے ہیں اور اگر ایک مسل ایسا پڑھا ہو اس کو دوم شیپ کہتے ہیں ملہب اس میں کرپنس ہے اگر فار ایزمپل اس توریسک کیویٹی کو ہم دیکھیں نا this is توریسک کیویٹی اس کے بعد یہ اب ڈومین کیویٹی ہے اس کے درمیان اس طرح یہ مسل اس طرح پڑھا ہوتا ہے دوم شیپ the dome شیپ مسل which separate توریسک کیویٹی from abdomen cavity is known as a ڈائی فرام ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائی فرام کہتے ہیں تو دیکھیں ڈائی فرام کی جو انزرشن ہے اس پہ ہم نے ہاں سا ٹھیک ٹھیک ہے جو ڈائی فرام ہے نا ادھر دیکھیں فار ایزمپل یہاں سے اس کی انزرشن تین جگہوں سے ہوتی ہے یہ بیک سائیڈ سے جا کر ورٹی براس کے ساتھ ٹچ ہے فرنڈ سے جا کر یہ زیفائیڈ پروسس کے ساتھ ٹچ ہے اور اس کوسٹل کارٹی لیجز اور کچھ ریس کے ساتھ بھی ٹچ ہے اس کی ہم نے اوریجن پڑھنی ہے کتنی تین اور اس کی انزرشن ایک جگہ پہ ہوتی ہے جس کو ہم سنٹرل ٹنڈن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائی فرام کے بارے میں سب سے پہلے لیکے اڈوم شیف مسل which separates thoracic cavity from abdomen cavity is called a ڈائی فرام تو اس کا پہلے ڈیفنیشن لیکے اڈوم شیف مسل ڈوم شیف مسل with separate thoracic cavity cavity from abdominal cavity ویسے لنگز present in the thoracic cavity اور لنگز کے جو اردگرد کورنگ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلورا کہتے ہیں نہیں پینا اس کو کیا کہتے ہیں پلورا اس کو ہم پلورل لائننگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس thoracic cavity کو as a whole ہم پلورل cavity بھی کہتے ہیں because the main structure in the thoracic cavity are two lungs لنگز کے اردگرد ابھی ہم نے کون سی covering پڑی ہے پلورا اس وجہ سے اس cavity کا نام کیا ہے پلورل cavity thoracic cavity is also known as پلورل cavity لیکن abdomen کے اندر جتنے بھی وزراث ہیں mostly it is covered by peritoneum peritoneum is a fatty layer اس لئے abdomen cavity کو ہم چاہتے ہیں peritoneal cavity تو کچھ anatomie کے books میں یہ بھی لکھا ہے a dome shape muscle which separate plural cavity from peritoneal cavity it is called diaphragm ٹھیک ہے کیونکہ plural cavity سے مراد کیا ہے thoracic cavity ہے اور جو peritoneal cavity ہے اس سے مراد کیا ہے abdominal cavity ہے clear ہیں اس کے بعد اس کی origin کی طرح پاتے ہیں the origin is very important ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس کو سمجھنا ہے کہ what are the origin of diaphragm diaphragm arises from three main parts three areas first one diaphragm is attached to the zephyrd process of the sternum اس کو کہتے ہیں sternal origin چاہتے ہیں sternal origin آپ لوگ یہاں پہ heading دے دیں اور لے کے sternal origin so یہاں پہ لے کے here diaphragm is attached to the zephyrd process and you people know zephyrd process is the last part of sternum یہ sternum کا part ہے اس لئے اس origin کو کہتے ہیں sternal origin next اس کے بارے میں لکھے coastal origin کا ملق کہ diaphragm کی connection inner side of the vertebra especially جو lower six vertebra ہے اس کی inner side سے بھی diaphragm کو attachment ملی ہے یہاں پہ لے here here it attaches it attaches to the inner side of inner side of ribs and and their coastal cartilages their coastal cartilages کیونکhi ribs are attached to sternum by the help of which cartilages coastal cartilages so diaphragm postil cartilages کے ساتھ بھی attach ہوتا ہے اور اس کے ساتھ adjacent ribs کے ساتھ بھی attach ہوتا ہے back side پہ جا کر diaphragm کی origin ہے this is the most important one ٹھیک ہے وہ جا کر vertebra کے ساتھ ہوتی ہے جس ہم vertebral origin کہتے ہے third one کھون کی ہے vertebral origin اور vertebral origin میں یاد رکھے mainly on vertebras number vertebras اس لئے نام کیا تھا number origin بھی کہتے ہیں کیونکہ vertebras کو سروائقل بھی ہے توریسک بھی ہے number بھی ہے لیکن جو diaphragm کی back side پہ کس vertebral کے ساتھ ہے number کے ساتھ ہے اس لئے vertebral origin کو number origin بھی کہتے ہے ٹھیک اب یہاں پہ main فردر چار side سے نکلتی ہے جیم سکیوز ہے ڈائفرام کی جو main origin ہے وہ تین جگوں سے ہے ترنم ribs and vertebras لیکن پیچھے vertebras کی ایک جگہ سے یہ نہیں ہے یہ vertebras کی چار مختلف جگوں سے مل کر اکٹی ڈائفرام کی origin ہے تو آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈائفرام کی جو vertebral origin ہے یہ کہا کہا سے ہے number one is right crust یہ نام آپ لوگ شاید نہیں سنے ہوں گے right crust of right crust of vertebra next left crust of vertebra medial or quate ligament جو exam پیپر میں confusion question ہے وہ اس سے آتا ہے medial or quate ligament اور اس کے بعد ہوتا ہے lateral or quate ligament lateral or quate ligament سب سے پہلے یہ بات ہے یہ چار جو ہیں چار ac points ہیں جو سارے کے سارے back side پہ جاتے اور ان سب کو ہم اکٹ کیا کہتے ہے vertebral origin کہتے ہے اب اس پہ توڑا سا بیس کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ what is meant by crust crust کیا ہے لیکن یہاں پہ أحضر جو پہ اس کو کیا کہتے ہیں پرو راس پرو راس کا ملکہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کرس ٹھیک ہے لیکن کرس ہے کیا چیز کرس is nothing but it is the pointed part on the lumber vertebra ملکہ جو lumber vertebra ہے اس پر اس پر چھوٹی چھوٹی pointed elevation ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کرس کہتے ہیں لمر vertebra تو L1 سے لے کے L5 تک ہے تو ہر ایک کیو پر جو ہیں اپنا اپنا کرس ہے اگر ہم زیادہ کو ڈسکس کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے کرور راس کہتے ہیں تو بک میں یہ بھی لکھائے کہ دائفرام has a attachment to the کرور راس کرور راس mean multiple crust on the vertebra clear ہے کہ نہیں اب یہاں پہ جو main point ہے نا سمجھانے والا وہ یہ ہے صرف اتنا یاد رکھے اگر فار اگزمپل یہ ایک ورٹی برا ہے فار اگزمپل یہ ایک ورٹی برا ہے اس کا ایک left side ہوگا اور ایک right side ہوگا تو لمر ورٹی برا کے لئے یہ بات یاد رکھے اس کی left side سے بھی ایک elevation ہوتی ہے اور ایک right side سے بھی جو یہاں پہ ہم نہیں دیکھا سکتے ہیں تو ہر ایک ورٹی برا کی left crust ہی ہوتی ہے اور of right crust ہی ہوتی ہے crust is nothing but it is the pointed part of vertebra and these crust are mainly seen in which vertebras lumber vertebras اگر یہ ایک ورٹی برا ہے اس کی left side پہ بھی pointed part ہوگا اور of right پہ بھی ایک کو left crust کہیں گے اور ایک کو right crust کہیں گے اس طرح ہے کہ نہیں چھوڑا سا آپ لوگوں کی attention مزید درکار ہوگی بس چھوٹا سا point ہے یہ سمجھے everything will be done یہ لمر ورٹی برا ہے l1 l2 l3 l4 and l5 اس طرح ہے کہ نہیں یہ لمر ہے اب ادھر دیکھیں اگر یہ ایک لمر ورٹی برا ہے اس طرح فائزم پہ لمر ورٹی برا تو لمر ورٹی برا کو اگر ہم دیکھیں اس کی یہاں پہ اگر elevation ہے اور ایک elevation یہاں پہ ہے تو یہ crust ہے کے نہیں اگر یہ اس ورٹی برا کی left side ہے تو یہ اس کا کونسا crust ہے left crust ہے اور یہ اس کا کیا ہے right crust ہے اور ان دونوں crust کو ہم کہتے ہیں cruras چاہے کہتے ہیں cruras کہتے ہیں clear ہیں اب ادھر دیکھیں یہ لمر 2 ورٹی برا لے لیں اس کی اپنی ایک طرح crust ہے لمر 3 ورٹی برا اپنا اس کی اپنی crust ہے اس طرح clear ہے جی اب یاد رکھیں جو diaphragm ہے نا diaphragm یہ back side پہ جا کر L1 سے لے کے L3 تک attachment دیتا ہے یہاں سے تو اتنا پتہ ہے کہ vertebral origin کا مطلب کہ diaphragm پیچھے سے جا کر لمر ورٹی برا کو touch ہوگا لیکن لمر total کتنی ہے پانچ ان پانچ میں سے کتنی vertebra کو touch ہوگا 3 L4 L5 has nothing to diaphragm L1 سے لے کے L3 تک طرف diaphragm کی attachment ہے ایک پوائنٹ یہ ہے تو ہم نے کہاں سے کہاں تک focus کرنا ہے L1 سے L3 تک پھر ان vertebra کی diaphragm کس کے ساتھ touch ہوگا اس کی crust کے ساتھ touch ہوگا دیکھ diaphragm کی ایک attachment اس crust سے بھی ہوتی ہے اور ایک اس سے بھی ہوتی ہے لیکن diaphragm کی ایک attachment اس crust سے بھی ہوتی ہے اس سے بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی ہوتی ہے اب پوائنٹ to remember is کہ diaphragm has attached to 3 crust 3 crura's جہدہ crust کیا کہتے ہیں crura's میں کہے سکتا ہوں کہ diaphragm attached to crust L1 crust L2 and crust L3 on the right side کس side پہ right side لیکن diaphragm has only a connection with crust number 1 crust number 2 on left side اس کا ملہب یہ ہے کہ vertebra L1 lumbar vertebra 1 کا left اور right دونوں crust diaphragm کو attach کرتے ہے L2 کا بھی دونوں attach کرتے ہے لیکن جو L3 ہے اس کا right crura diaphragm کو attachment دیتا لیکن left crust نہیں دیتا کیم سیکیوز ہے clear ہے اب main point یہ ہے کہ right crust of the vertebra right crust so right crust of the vertebra کتنی ہے جو 3 ہے یہ L1 سے لے L3 تک ہے اس طرح ہے نا لیکن جو left crust ہے نا یہ L1 سے لے L2 تک ہے اس میں 3 miss ہے سرجری کے دوران ہم سرجری کر رہے تھے جب میں انٹرنشپ میں تھا مردان میں ہم پیروٹینیٹ سرجری کر رہے تھے سرجری نے مجھے بات آئی کہ crust کیا ہے تو جب میں انسر کیا بہت خوش ہو کہ crust آپ کو کیسے بتائے اور اس نے مجھے ایک بات بتائے بیٹے زندگی بار کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کچھ چیز ہوتی ہے نا وہ کتاب وں ہوتا ہے کہ ڈائی فرام رائٹ سائی پہ تین crust کو attachment دیتا ہے اور جو لیفٹ سائی ہے اس در دو کو question بنتا ہے کیوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ توریسک کیویٹی ہے یہ اگر توریسک کیویٹی یہاں پہ ڈائی فرام ہے یہ پہ ڈائی فرام ہے یہ اپی گیس ٹھیک ایریا ہے کون سا ایریا ہے گیس ٹھیک یہ left upper quadrant ہے اور یہ right upper quadrant تو right upper quadrant میں سب سے largest argon کیا ہے lever ہے اور question یہ ہے کہ left side پہ clean پڑھا ہوتا ہے left side پہ کیا ہے clean ہے لیکن right side پہ کیا ہے lever ہے and who is the largest argon lever اب main point یہ ہے جب میں سانس لیتا ہو تو ڈائپرام نیچے جاتا ہے ڈائپرام is push downward جب ہم سانس لیتے ہے تاکہ diameter کیا ہو جائے زیادہ جب سانس چھوڑتے تو ڈائپرام اوپر آ جاتا ہے اب مجھے یہ بتائے کہ ڈائپرام اگر سانس لینے کے ساتھ نیچے نہ چلا گیا تو maximum air آ جائے نہیں آئے گی لیکن right side پہ ڈائپرام کو نیچے جانے کے لیے اس میں کس کو push کرنا ہوگا lever کو اور اس کو push کرنے کے لیے زیادہ زور چاہیے کہ کم زیادہ تو support زیادہ چاہیے کہ کم زیادہ اس لیے side پہ three cut attachment اس لیے ہے تاکہ diaphragm مضبوط ہو اور lever کو push کر سکے یہ point بھی یاد رکھے ٹھیک ہے نا یہ question کتاب سے نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ practical سیکھ ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے left side پہ two cut attachment is enough to push down the spleen a little bit لیکن lever کو اتنے بڑے ایک اشاریہ پانچ کیجی آرگن ہے پندرسو گرام اس کا وزن ہوتا ہے لیور کا اس کو نیچے push کرنے کے لیے diaphragm has to be strong on that side اس لیس کی right side crust کتنی ہے اتین ہوتی ہے یہ یاد رکھ لینا practical point next آتے ہے کہ جناب یہاں پہ ایک اور بہت آسان point بہت کتاب میں نہیں ملے گا یہاں پہ ایک main point ہے اس لنبر vertebrus کے ساتھ ادھر دیکھیں اس لنبر vertebrus کے ساتھ ایک مسل کا connection ہے اور وہ پھر نیچے جاتا ہے lower limb میں the muscle which have attachment to lumber vertebrus کے ساتھ جو muscle کی attachment ہے ہمزہ کس کا ہے ileo swast کا ہے اب دیکھیں ileo swast muscle ٹھیک ileo swast is a muscle which is a very strong muscle on the back side which is going toward the lower limb لیکن اس vertebrus کے ساتھ ایک اور muscle کا connection ہے hip joint کی طرف جاتا ہے this muscle squad quadratum lumborum یہ دو مسئلہ آپ لگ انہیں ابھی رٹ ہے quadratum lumborum اب ادھر دیکھ ہا point یہ ہے نا ہم کہتے نا کیا arc what is meant by arc in medicine arc کس کو کہتے ہے arc ادھر دیکھ یہ سرکل ہے اس سرکل کو گر میں half کر اس کے arc بن جاتا ہے half of the circuit is called arc کی arc ہے نا اب دیکھ اس کا مل یہ ہے اگر ایک muscle اس طرح آیا ہے دیکھ یہ muscle ہے لیکن یہ muscle یہ پہ تک ہو کر اس طرح واپس آیا ہے تو اس کی thickening نے ایک arc بنائی ہے کہ نہیں اس کو کہتے ہے thickening of the muscle which form arc at the level of number vertebra اس number vertebra کی ایک side پہ اس کا ایک medial side ہوتا ہے اور ایک later side ہوتا ہے number vertebra کے ساتھ جتنا نزدیک ہوگا اتنا medial ہوگا اس سے جتنا ہوگا اتنا later ہوگا ادھر دیکھیں اس number vertebra کے ساتھ دو muscle نے arc بنائے ہوئے ہے اور وہ arc بنے ہے کیسے ان muscle کی تکننگ سے بنے ہیں تکننگ پھر سے سن لے کان پول کی گتاب میں نہیں سن لے اور بہت کام آنے والا پوائنٹ ہے کہ there is a thickening of muscle on the back of number vertebra which is one near to the vertebra which is one a little bit away from the vertebra تو وہ arc جو vertebra کے ساتھ ہوگا اور اس arc بنا کس چیز ہے muscle کی تکننگ سے اور وہ ہمیں ایسا appearance دے رہے کہ یہ کوئی tendon ہے یہ کیا ہے یہ tendon ہے تو ایسا thickening of muscle جو tendon جیسا دیکھے لیکن وہ vertebra کے ساتھ نزدی کو اس کو medial arc ligament یا tendon کہتے ہے تو ہمیں ligament جیسا دیکھ رہے نا ligament تو medial کا مطلب کیا ہے near to vertebra اور وہ ligament جیسا ہمیں دیکھ رہے وہ thickening اس نے کیا بنا ہے اس لئے arc ویڈ ہے arc ویڈ is arc اور ایک جو توڑا سا آوے ہے وہ کیا ہے لیکن یہ بھی سکیوز ہے وہ ligament جیسا appearance جو muscle کی thickening سے بنی ہے lumber vertebra کے ساتھ جو نزدیک ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا ہے medial arc weight ligament جیس muscle کی thickness ہے ileo swast muscle ileo swast muscle gives rest to medial arc weight ligament لیکن وہ muscle جو thickening کرتی ہے lumber vertebra سے توڑا سا away جو lateral arc ligament بنائے گی وہ quadratus lumborum ہے بات سمجھ جا رہی کہ نہیں تو mcq ہے medial arc ligament near the vertebra is thickening of which muscle ileo swast lateral arc ligament is thickening of lumborum lumborum میں l for lateral lateral arc ligament lumborum quadratum lumborum lumbar lumbar muscle ہے جو lumbar lumborum lateral arc ligament بنائے گی نہیں ہے ligament ایسا ligament true ligament نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ person to person vary کرتا ہے کچھ لوگوں میں یہ thickening جو ہے نا یہ vertebra کے ساتھ کنیک کرتی ہے تو muscle to bone connection مطلب bone bone کے ساتھ tendon بھی جیسا دیکھتا ligament لیکن true ligament نہیں look like ligament لیکن آپ لوگ کو اتنا deeper کوئی نہیں پوچھے گا کہ medial arcuate ligament is derived from the thickening of their ilio schwas muscle lateral arcuate ligament کہا سے آتے ہے تو diaphragm جو ہے نا اس lumbar vertebra کے ساتھ ایک origin اس سے لیتا ہے اور ایک origin اس کی تک نیک سے لیتا ہے سی back side پہ بات چل رہی ہے فرن پہ دیفرام کی جو vertebral origin ہے vertebral چھار پوائنٹ سے رہی ہے رائی کرس کتنی کرس تین l1 2 3 left l1 l2 middle arcuate ligament and lateral these four are the origin which is present in the vertebral origin of diaphrag بس سمجھ رہی کہ نہیں اس کا مل یہ ہے very very important muscle for the life اگر یہ muscle چلی گئی زندگی چلی گئی چیف ریس پیار ری مسل ٹھیک ہے تو اللہ نے اس کی سپورٹ بھی زیادہ رکھی ہوگی کہ کم زیادہ تو 3 origin ہے لیکن 3 میں سے 1 کی پھر 4 origin ہے اس کلاس سے کرس کی پتہ چل گئی اور کمبینیشن آف کرس کو کیا کہتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈائیفرام has a connection on the back from l1 to l3 on the right side پرورا اور l1 to l2 on the left پرورا کہہ سکتا ہے کہ نہیں اور میڈیل آرکویٹ کے ساتھ سب چیزوں سے ڈائیفرام نکل کر اس کی انزرشن ہوتی ایک جگہ پہ اس کو کہتے ہیں central tendon اس کو کیا کہتے ہیں central tendon انزرشن لے انزرشن is only one which is called central tendon but this part of the lecture is highly highly high par exam یہ vertebral والا جو ہے چار چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں اوکے جی اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تو ہم already clear کر چکے ہے کہ ڈائیفرام کی جو نرف سپلائی ہے وہ پرینک نرف ہے آپ لوگ نیچے لے کہ کیونکہ ڈائیفرام کا ٹاپک ہے یہاں پہ چھوٹے سی جلدی جلدی یہاں پہ لے کہ اس کی جناب نرف سپلائی کون سی نرف ہے پرینک نرف اور پرینک نرف روٹ ویلیو سی تری سی پور سی پائیف اس طرح ہے جی دائیفرام کے اندر ہی دائیفرام کے مطلب دائیفرام کے جو بیک سائیڈ ہے نا پرنٹ جو بیک سائیڈ ہے اس کا میڈ وہاں پہ جا ختم ہو جاتے اور دائیفرام کو اپنے ساتھ دائیفرام کون سی نرف سپلائی کریں گی پرینک نرف سی تری سی فور سی فائی مین کنٹریبیوشن اگین سی فور یاد رکھ نا یہ پوائنٹ بھولنا نہیں مین کنٹریبیوشن اس فرم سی فور ڈائیفرام کی اگر آپ لوگ سے کوئی پوچھے what is the function number one is very good cheap respiratory muscle ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کی function دو لے کے cheap respiratory muscle muscle of abdominal strain بھی ہے what is this point anyone can explain muscle of abdominal strain کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں اس کو کہتے ہیں muscle of differentiation یہ دونوں کو differentiate کرتا ہے strain کا مطلب کیا ہے ڈائیفرام جو ہے نا it is nut effect muscle یہ stance لینے اور stance چھوڑنے کے ساتھ موئی بل muscle ہے اب down کرتا ہے کہ نہیں اس کے تاکہ وہ flexible muscle ہے elastic type muscle ہے تاکہ وہ chest cavity کو increase or decrease کر سکے اب question یہ ہے یاد رکھئے کوئنٹ سن لے اگر ہم زیادہ سانس لیں گے زیادہ اور اگر ڈائیفرام زیادہ push ہو دیا it will create pressure on the content of abdominal viscera پہ pressure لگا سکتا ہے کہ نہیں اگر ڈائیفرام ادھر پڑا ہے content of the abdomen is relaxed لیکن اگر ڈائیفرام کو ہم نیچے push کرے تو content پہ pressure کیا ہوگا بڑھے گا اور intra abdominal pressure کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو ڈائیفرام کی movement سے ہم abdomen کے اندر pressure کو کیا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں and that pressure will relieve constipation in some people constipation constipation کیوں ہوتا ہے کہ pressure کم ہو جاتا ہے constipation یا کوئی ایسا defecation کے دوران for جامپل intra abdominal pressure کو بڑھانے کے لئے diaphragm کو نیچے descend ہو نا پڑھے گا this property of the diaphragm is muscle strain property muscle straining کا ملدب کے due to pushing effect of the diaphragm there is increased intra abdominal pressure which helps in passing the stool and during constipation clear ہے leg and not important that much because اگر اس abdomen cancer ہے اور اس نے intestine black کیا ہے اور تم pressure مزید بڑھاؤگے تو مسئلہ بڑھ جائے گا کے نہیں so this is not helpful in all the time therefore the only one point that should remember for diaphragm is keep respiratory ریم اس کے بعد جو سب سے important part of the exam وہ opening in the diaphragm diaphragm میں کچھ opening پائی جاتی ہے اب heading دے structures passing front diaphragm یہ بہت important ہے کسی بھی exam paper کو اٹھا کر دیکھ لیں گے نا ان میں سے ضرور ایک question ہوتا ہے کہ what are the structure passes front diaphragm next heading دے is structures structures passes through diaphragm through diaphragm بہت important ہے ٹھیک ہے اگر یہ diaphragm ہے diaphragm دیکھ یہ dome shape ہے ایک جیسا تو ہے نہیں یہ dome shape ہے ٹھیک ہے اگر for example آپ لوگ پہ clinical point دے کے اگر یہ lungs ہے نا lungs دونوں side ہے یہ dome shape کیا ہے یہ diaphragm ہے ٹھیک اگر ہم lungs سنے 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 یہ کون سا ہے میڈ برین یہ کیا ہے پون اور یہ میڈولا یہ کتنی چیزیں ہو گئی اس کو کہتے برین سٹیم اس سے کریجن نرف نکلتی ساری اس کو کیا کہتے ہے برین سٹیم ویگس نرف کم پرام میڈولا اوبلانگیٹا یہ کہاں س ویگس نرف آتی ہے اس میڈولا اوبلانگیٹا کے اوپر ریسپیریٹری سنٹرز ہوتے ہے کیا ہوتے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے جس بندے کو پانٹ سی دیا جاتا ہے اس کی لنگز کو کچھ نہیں کہتے اس کی چس کو کچھ نہیں کہتے اس کو یہاں سے بس زور دیتے بندہ مر جاتا ہے بس سمجھ گئی کہ نہیں جب یہاں بندے کو زور دے تو ہم lower part of the brain کو زور دے رہے کہ اوپر part کو lower اور lower part of the brain is medula oblongata اس میں ہم ریسپیریٹری سنٹر کو ختم کر دیتے ہیں اور اگر ریسپیریٹری سنٹر چلے گئے can you inspire no the patient will die بس سمجھ گئی کہ نہیں تو which part of the brain have respiratory center medula which part of the brain have cardiac center medula oblongata which part of the brain have arise from vagus nerve medula oblongata اور یہ vagus nerve نیچے آکر salivary gland lacrimal gland پور چیز سو ہوتے ہوئے jugular جریے سمک تک جاتی ہے یہ سب سے smallest ہے کہ longest ہے کہ longest vagus nerve ہے بات سمجھا گئی اب یہاں پہ point یہ ہے کہ vagus nerve is a CN10 cranial nerve number 10 which is the largest nerve that is also passed from the diaphragm die france diaphragm پھر ایک vein pass ہوتا ہے vein that is azygus vein کھن سا vein azygus vein شاید نام سنا ہوگا azygus vein proof کروں گا ایک گھنٹ ہے کہ azygus vein کیسے بنتا ہے اس کا کام کیا ہے اس نے کیا کرنا ہے یاد رکھ ایک mcq this is called interior part of the chest this is called posterior part اگر ہم اس part کو blood دے دے جسے واپس blood لیں گے بھی arteries are giving blood veins are taking blood اس طرح ہے na arteries blood دے ہے veins blood لے ہے اس part کو blood دے گے by arteries اور blood لیں گے بھائی the single vein mcq the single vein اور یہ بہت important mcq ہے کہ thoracic cavity کا جو front ہے اس کی blood supply totally different ہے from the blood supply up it side back side now question یہ ہے کہ thoracic cavity جو back side جتنی بھی ہے اس سے جو آخری واپس ہم blood لیں گے vein کے ذریعے وہ ایک vein کو جائے گی that is azygous vein azygous vein is a cheaper vein which take all the deox blood from the back side of thoracic cavity اور this right atrium right ventricle and lungs میں جائے clear ہے main point یہ explain کروں گا لیکن azygous vein کا وہ مطلب ہے کہ وہ vein ہے اس میں سارا deox blood thoracic cavity کے کس side سے جائے گی back side سے فرنٹ سے نہیں کیونکہ فرنٹ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں اتنا clear ہے next یہاں سے اور چیز گزرتی ہے that is called thoracic duct abdominal iota abdominal iota اور آخر میلے کے thoracic duct بھائی یہ چیز ہے اگر کسی نے یاد کیا ایک mcq اس نے پا دیا اب اس سے how many structure prominent dipos from dipos sex اب آپ لوگ کو آسان بنا تو یہ mcq اتر اس سے آسان نہیں آتا وہ کہیں گے کہ اگر inferior vina kwa diaphragm کے ادھر سے بزرت ہے اگر یہاں سے inferior vina kwa جا رہی ہے تو اس کا relation بیگ جا کر کس wortever کے سامنے آئے گی answer is t8 wortever کون سا wortever t8 thoracic 8 اگر ہم یہاں پہ t8 wortever کو puncture کرے تو ہم diaphragm کے اس level پر اندر جائیں گے جہاں سے کون سا structure pass ہوگا inferior vina kwa یہاں اس کے سامنے لے کہ it passes from the level of t8 mcq kwa وہ کہیں گے کہ from t8 which structure is passed from diaphragm inferior vina kwa chale وہ بھی چھوڑے how many vina kwa بارڈی میں دو inferior and ذہن کیا کہتا ہے کہ کون سا diaphragm سے جائے گا superior یا inferior superior کا کوئی تعلق ہے نہیں نا چلو vina kwa نے ایک جانا تو ہے نا diaphragm سے اور وہ inferior ہے inferior کو side پہ کرے vina kwa یہ کتنے word ہے two اور ایک دو تین چار پانچ سات 8 T8 vina kwa kis level سے جائے گی T8 سے جائے گی second this vina kwa will be inferior vina kwa یہ بات سمجھا گئی کہ نہیں تو vina kwa exam میں آپ لوگ confuse ہو گئے کہ کیس سیاد کریں گے اس کے اپنے words کتنے ہے 8 سے کس level سے جائے گی T8 سے جائے گی inferior vina kwa 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 next یہ دونوں چیز یہ دونوں esophagus اور یہ vegas یہ دونوں ایک level سے پاس ہوتے and that is T10 یہ کہا سے جاتے ہے T10 اور ہم سے کیوز میں آتے وہ کون سا nerve ہے جو T10 level سے جائے گی وہ nerve 10 nerve ہے that is vegas nerve 10 nerve 10 T10 سے جائے T10 is part 10 vegas nerve اور یہ تین structure یہ کہا سے پاس ہوگی T12 اور T12 پہ ڈائیفرام ہتم ہوتا ہے اور نیچے لمبر سے پھر abdomen start ہوتا ہے بات سمجھا گئے تو ریس کیوز T1 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور T12 پہ ہتم ہو جاتی جب بات ہتم ڈائیفرام ہتم نیچے پھر abdomen ہے بات clear ہے اب ادھر دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے T8 T10 اب آپ لوگ کو exam میں کیس ہے گا دیکھیں بہت آسان ہے ٹھیک ہے ادھر سے main چیز کون جا رہی ہے وی نا کیو اس لئے یاد رکھ ہم سکیوز کو اس opening کو keval opening ڈائیفرام بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے وی نا کیو جاتا ہے نا اس کو کون سا opening کہتے ہیں keval opening اور opening کو ایناٹمی میں hiatus بھی کہتے ہیں hiatus ok اس کو esophageal opening کہتے ہیں کیا کہتے ہیں esophageal hiatus یا esophageal opening یاد رکھے ٹھیک اور اس کو ایوٹا ڈائیوٹا کو ایوٹک opening کہتے ہیں exam میں جو میں نے دیا پیپر یہ آئے تھا جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تھوڑا سوچ کے پڑھا کرو exam میں کتنے mcqs کے option آتے چار a b c d اس میں سے کتنے ٹیک ہوتے ہے اے کتنے غلط ہوتے وہ کہتے all اے t8 سے کتنے جاتے اس سے تو mcqs آ نہیں سکتا اس سے کتنے جا سکتے دو لیکن تین کہاں سے جاتے t12 is very important so کہتے all of the following are true for t12 لیکن چوتھ n میں سے کوئی ہوگا وہ غلط ہوگا بات سمجھ جا گئی کہ نہیں تو t12 wall structure آپ لوگ کو نہیں یاد رکھ رکھ رہے یہ main point ہے جو آپ لوگ کو both clue دے گا اور کبھی کبھ تو direct one line mcq آتا ہے ٹھیک لیکن اس کا اور نیمون جو لوگ first state میں بھی لکھائے وہ یہ ہے کہ بہت آسان اس میں سے چیز call ہو جاتی ہے وہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہے دیکھ نیو نوٹ کریں نیچے نوٹ آئی 8 8 mean کانا آئی 8 10 x 8 12 کہ میں نے 12 بجے 10 انڈے کھائے ہیں آئی 8 10 x 8 12 یاد ہوگا کہ نہیں تو دیکھ آئی آئی سٹینڈ فار 8 8 T 8 inferior بی 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 8 8 mean T 8 یہ کون سا ہے T 10 T 10 سے this e is phagos ٹھیک اور جی گس گس mean کون سی نرب گس is ve گس نرب 10 ٹھیک نا یہ دون structure ہے اور یہ کون سا ہے T 12 A stand for abdominal aota azygous vein and thoracic duct these three are from T 12 اس طرح بی یاد کر سکتے ہیں ٹھیک so i at 10 eggs at 12 it will cover all the structure this process from the diaphragm ٹھیک یہ diaphragm کے لیے بہت important ہے تو اگر اب بک والوں نے اس کا concept جو ہے abdomen میں لکھا ہے تو اس سے جنب آپ لوگ کو بہت کامل mcq آئیں گے ٹھیک اب دیکھے ہاں یہاں پہ تین mcq ہے پہلا mcq سن لے ان لوگوں نے لکھے the azygous vein passes کیا لکھائے the azygous vein passes ڈیش ڈی 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 a esophageal hiatus hiatus mean opening vena keval hiatus perforation of crura aiotic hiatus اب azygous vein t12 سے جاتا ہے اور t12 ای opening aiotic hiatus ٹھیک اب یہ والا question یہ 45 پڑھ لے 45 کیا لکھائیں آپ لوگ نے بچ سرپ آپ question پڑھ لیں لوگ کو the thoracic duct passes to dash صبر thoracic duct hiatus hiatus کیا ہوگا vena iso phasal aiotic aiotic answer ہوئی یہ ٹھیک ہے نا اب next جو 46 ہے آپ پڑھ لے 46 آپ لوگ answer دیں 46 آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں چاہ پڑھ آ the vagus nerve pass dash in the diaphragm which hiatus iso phasal hiatus option iso phasal hiatus that is the answer ٹھیک بس یہ answers ہے یہ سے book میں 5 chr q z client پہ ایک ان میں سے exam میں ضرور آت ہے ٹھیک بکاز کہ اگر فار example if there is injury to the diaphragm at the level of T8 which major structure will be gone in fear bhi na kia wa T8 ٹھیک next question یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ food جو ہے لیکن وہ food نہیں جا نہیں رہی food stuck ہے but there is injury at T10 which structure is gone اگر ایک بندہ ہے اس کی salivation recremation نہیں ہے اور اس کی جنا acidity کم پڑ گئی ہے structure will be damaged at the level of tetanus which nerve vegas nerve اگر آپ لوگ کے پاس concept ہے questions are very easy ٹھیک ہے so this style about diaphragm پڑھ لے گئے کہ بس آج ڈڑڑ کے بھی کم ہے ٹھیک ہے tomorrow is a very very conceptual class a little bit tricky بھی ہے بہت important بھی ہے کل ہم نے انشاءاللہ arterial blood supply of the front of thorax as well as venous drainage of the front arterial supply of the back as well as venous drainage of the back یہ میلوجی میں convert کس نے کیا ہے مائکرو بیالوجی ہے یہ سارے چیزیں لنگ ہے لیکن جہاں تک انارٹمی ہے وہ ہم انارٹمی میں cover کریں گے پھر جب ہم سی وی س انشاءاللہ پڑھیں گے اس پہ مزید ساتھ تر ٹاپک پڑھیں گے اس طرح تو اس میں فیجیو پہ تو ساری آ جائے گے ٹھیک آج لوگ پروٹیسٹ کے لئے گئے ہیں اور مجھے بند بتا کہ ہم ہسپیٹل جا رہے ٹھیک ہے نا پی ایم ڈی سی کے خلاف وہ لوگوں کا پروٹیسٹ اس سے اتنا ہوگا کہ ڈیٹ وی کم سون ٹھیک